بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نے بڑی انفرمیشن دیکھی ہوں گی انفرمیشن لی ہوں گی لیکن جو انفرمیشن اگلے دو سے تین یا پانچ سال کی حقیقہ ٹی وی آج آپ کو اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہے یہ آپ کے رونگٹے بھی کھڑے کر دے گی اور سب سے بڑھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کشمیر پر کیا لڑائی ہونے والی ہے انڈیا کے اندر جنگ کب ہونے والی ہے پاکستان کی ائر فورس کیا کرنے والی ہے اور ہماری پلاننگ کیا ہے کہ ہم نے کس طرح بھارت کو کس سائٹ سے پکڑنا ہے اور چائنہ نے کس سائٹ سے پکڑنا ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ کی سکرین پر جو شخص آ رہے ہیں ان کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں پروین سانی یہ کمال شخصیت ہے جتنی تعریف کی جائے اب یقین کیجئے شاید پاکستان میں بھی اس لیول کا شخص نہیں ہوگا جو اتنی ڈپت میں جا کر اس نے اصل میں چائنہ کو بڑا سٹڈی کیا ہے اور جو کتاب لکھی ہے جیگنونی اور دور سٹر یہ پاکستان بھی آتے رہے ہیں اسلام آباد بھی آتے رہے ہیں اور کئی جگہ پر پھرتے رہے ہیں یہ پاکستان کے کوئی ہمدرد نہیں ہے لیکن کریکٹ انفرمیشن دیتے ہیں کیونکہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے لیے جو بہتر ہو سکا وہ کہا اور کہا کہ ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کریں اور ایون کہ یہاں تک بات ہو گئے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو بالا کوٹ میں آ کر حملہ کیا اس میں پاکستان کا کوئی نقصان ہی ہوا پاکستان کی ائر فورس گئی بھارت کے اندر حملہ کر کے ہے یا بینندن کا ٹاور سے رابطہ منکتا کی ہے اس ساری باتیں اب ذرا سنتے جائے گا دل تھام کے کہ انہوں نے کہا کیا نمبر ون جو بات انہوں نے کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور چائنا پاکستان کی ائر فورس اور چائنا کی ائر فورس کمبائن آپریشن کرنے جا رہے ہیں بھارت کے خلاف یعنی جو جنگ ہونے والی ہے اس میں پلاننگ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کی ائر فورس چائنا کے ساتھ مل کر چائنا کی دی ہوئی ٹیکنالوجی استعمال کرے گی اور جا کر بھارت پر حملہ کرے گی لیکن اس جنگ میں لیڈ پاکستان کی ائر فورس کرے گی نمبر ون نمبر ٹو جو انہوں نے تہل کا مچایا ہے جس کے بعد پورے بھارت اور پاکستان میں بھی تہل کا مچنے والا ہے کہ پاکستان کی ائر فورس کو چائنا کا اب تک کا سب سے بڑا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک جو کہ امریکہ اس طرح سمیت پوری دنیا کی چیزیں نکال سکتا ہے جے ٹوانٹی سٹیلتھ فائٹر وہ پاکستان کو وہ دینے جا رہے ہیں ابھی تک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں جے ٹینسی یا بلوک تھری وہ کہہ رہے ہیں جی بھول جائیں ان چیزوں کو کیونکہ اس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کے تہہ جو آنے والے میزائل اور چیزیں ہیں اس پر آٹومیٹکلی وہ خود ہی اپریٹ کرے گا اور بتائے گا کہ کہاں پر اس کو ٹارگٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا یعنی ہیومن سے بھی زیادہ خود سے کام کر کے وہ کرے گا حملہ اس کو وہ پاکستان کی ائر فورس کو دینے جا رہے ہیں پلان یہ ہوا ہے کہ چائنہ بھارت کو انگیج کرے گا اور جیسے ہی چائنہ بھارت کو گرین سگنل دے گا تو پاکستان بھارت کے ساتھ جنگ میں کود پڑے گا اور اس جنگ میں کود کر یہاں سے پاکستان کی ائر فورس چڑھائی کر دے گی اور ایک لڑائی شروع ہوگی انہیں نے کہا کہ اس کی پوری تیاری ہے گرین سگنل چائنہ جب دے گا پاکستان تب جنگ میں جائے گا انہیں کہا کشمیر کے اندر جو کام آئی ایس آئی نہیں کر سکی وہ ہم نے کر دیا ہم نے اتنی صورتحال اس کی بری کر دی کہ پانچ اگست دو ہزار انیس کو مودی نے جو کام کیا اس کے بعد پاکستان کی ائر فورس پاکستان کے ملٹری یہ چائنہ کے اتنے قریب ہو گئے ہیں کہ دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب جو آپریشنز کرنے ہیں چاہے وہ لداخ میں ہو یہ انچسنگ صورتحال ہے چاہے وہ لداخ میں ہو چاہے وہ گلگت بلتستان میں ہو کشمیر میں ہو سکردو میں ہو سیاچن میں ہو وہ پاکستان کی ائر فورس چائنہ کی ائر فورس کے ساتھ مل کر کرے گی انہوں نے کہا پاکستان وار ایکسرسائز کر رہا ہے کمبائن آپریشنز کی تیاری کر رہا ہے یہ بتا رہے ہیں کہ بارہ پاکستان کی فوج کے ملٹریج آفیسر ہیں وہ اس وقت پاکستان کی ایمبیسی جو بیجنگ میں ہے وہاں پر ہیں اور یہ تمام آپریشن پرکیورمنٹ کے لیے ہیں پاکستان بھارت پر ہیوی فائر کرے گا جنگ میں پاکستان اور پی اے لے یعنی ہماری جو فوج ہے پی اے لے کے ساتھ جوائن سٹاف ڈپارٹمنٹ آف دی سینچل ملٹری کمیشن میں کام کر رہی ہے یعنی ہم جوائن سٹاف ڈپارٹمنٹ میں نیوکلر اور کنونشل وار کی تیاری کریں یعنی پاکستان کی جو ملٹری ہے ان کے جو آفیسر ہیں وہ ایشنجیان میں اور جو تھیٹر کمانڈ ہے اس میں بھی موجود ہیں اور تیاری یہ ہے کہ دونوں مل کر جنگ کی تیاری کر رہے ہیں پاکستان اور چائنہ نے مل کر جوائنٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو سینٹر بنایا ہے اس کے تحت چائنہ کا جو بیڈو نیوگیشن سسٹم ہے یعنی جو پہلے ہم امریکہ کا یوز کرتے تھے اب امریکہ سے ادھر آگے ہیں ہم چائنہ کا جو نیوگیشن سسٹم ہے وہ ہماری مدد کرے گا ہمیں بتائے گا ٹائمنگ آف میزائل یعنی ایک تو ہم امریکہ کو پتا نہیں چل سکے گا کہ ہم کس وقت میزائل فائر کر رہے ہیں میزائل جو آ رہا ہے اس کی ڈائریکشن کیسے چینج کرنی ہے اور ہم نے کس وقت جا کر کرنا یعنی امریکہ کو بھی اندازہ نہیں ہو پائے گا کسی کو نہیں ہو پائے گا اور ہمیں میزائل مارنے کے لیے وہ ٹائمنگ بتائے گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے کہ اب ایکوریٹ ہے اب آپ ماریے یا خود ہی آپریٹ کریں وہ جا کر اور بھارت کو ہٹ کریں اس کے نشانوں پر یہ سارے کا سارا چائنہ کی ٹیکنالوجی سے ہوگا پاکستان کو سائبر کے اندر مدد کر رہا ہے پاکستان اور چائنہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان الیکٹرونک وارفیر کے اندر مل کر کام کر رہے ہیں وہ نے پھر حوالہ دیا کہ ستائیس فوری کو جو پاکستان نے ٹیکنالوجی یوز کی تھی ابی نندن کا جو رابطہ منکتاوہ سویفٹ جو ریٹورڈ ہمارا آپریشن ہے وہ کیا کمال تھا اور اس میں پاکستان نے کام کیا جو مودی نے پانچ اگست دوزار انیس کو دیا اس سے پاکستان سلولی امریکہ کے چنگل سے نکلتا ہے اپسلوٹلی نوٹ کہتا ہے اور ہم چلے جاتے ہیں چائنہ کی کیمپ میں انٹرسٹنگ صورتحالی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب چائنہ کے ساتھ جو لڑائی بھارت کی ہونے والی ہے وہ ہوگی روبوٹک چائنہ کام یہ کر رہے کہ آہستہ آہستہ اپنے روبوٹ وہاں پر بھیج رہا ہے اور اپنے لوگوں کو پیچھے لے کر آرہا ہے یعنی فوج کو وہ پیچھے لے کر آرہے اب روبوٹ آگیا ہے اب بھارت نے یہ ٹریننگ نہیں کی بھارت کو پتا نہیں ہے کہ ایک روبوٹ جو ٹینک ہوگا اس سے لڑنے کے لئے کتنی فوج چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کے تحت یہ نہیں دیکھے گا دیکھیں ہیومن کی ہوتی ہے سائیکی کہ آپ نے ایک بندہ مارا آپ ہو سکتا ہے پیچھے اٹھے یہ تو وہاں پر سو دو سو بندے ہی کٹھے ہی مار دے گا اور بعد میں آپ اس کو کیا کہیں گے یا کوئی ایرر تھا یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کے ذریعے ہم نے جو اس کے اندر چیز بھری تھی اس کا خود ہی اپریٹ کیا بھارت اس کے بعد احتجاج کرتا رہا جائے گا چائنا ان کے بندے مار دے گا جو روبوٹ ہیں یہ اصل میں آپ جنگ لڑنے جا رہے ہیں آپ فوج جنگ نہیں لڑے گی چائنا کی اب روبوٹ جنگ لڑنے جا رہی ہے اور روبوٹ ہی آگے بڑھ کر چائنا کے بہاف پر بھارت کے ساتھ جنگ لڑے گی یعنی آپ سوچ رہے ہیں بھارتی فوج اور چائنیز روبوٹ اب ان کا امنہ سامنا ہوگا اور ظاہر سی بات ہے روبوٹ کے اندر تو کوئی فیلنگ نہیں ہوگی وہ سو دو سو یا ہزار بندہ بھی مار دیں اور کس طرح وہ ماریں گے آگ سے زیادہ بہتر جو نشانہ ہوگا وہ ان کا لگے گا استہ استہ وہ وہاں پر جتنے جو بارڈر گارڈز ہیں ان کو ریموف کر کے ریپلیس کر کے ان کی جگہ روبوٹ مشین گنز والے جو گارڈز ہیں وہ لے کر آ رہا ہے بریوری نہیں شو کریں گے بلکہ کرش کر دیں گے اب یہاں پر بات یہ نہیں ہوگی کون چائنہ کون انڈیا کون اس کیا کے بہادری سے لڑا روبوٹ بہادری نہیں وہ صرف اپنا انٹیلیجز چائنہ بلیف کرتا ہے یہ ان کا کہنا ہے کہ موڈی کو ہنڈل کرنا ایزی ہے جبکہ انڈیا آرمی کو ہنڈل کرنا مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک دوبارہ لڑائی ہوئی تھی گیالون ویلی کے بعد اس میں آرمی نے موڈی کو ان فارم نہیں کیا تھا کیونکہ موڈی نے ستمبر دوزار بیس میں موسکو کے اندر سائن کر دیا تھا چائنہ کی ٹرمز پر کہ ہم کیسے چلیں گے فیوچر کیسے ہوگا اور ڈر کر اور فوج کے اندر ان کے معاملات کافی خراب ہیں میں نے کہا کہ یاد رکھئے گا یہ جو پینگ گونگ یا گوگرا یا ہورٹ شپرنگ ان چمام پر جو معاملات ہو رہے ہیں وہ تو الگ ہیں لیکن جو ڈیپ سینگ والا ایریا ہے یہاں پر آپریشن کی تیاری ہے پاکستان اور چائنہ کے مل کر یہ پیوٹ پوائنٹ ہے لہٰذا پاکستان اور چائنہ مل کر جنگ کرنے جا رہے ہیں اور لیڈ کرے گی پاکستان کی ائر فورس یہ انٹرسٹنگ صورتحال ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں